یہ چلتے ہیں آپ کو ننکانہ صاحب جہاں پر وزیر علیہ پنجاب شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں کسی پرائیوٹ ہسپتال سے اب کم نہیں ہے اس کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب خواجہ بنان نظیر صاحب کو سیکرٹری ہیلتھ کو محکمہ ہیلتھ کو اور درجہ پہ درجہ تمام افسران کو جنہوں نے اس ہسپتال کی مکمل طور پر اس کی ری فروشن میں شبانہ روز محنت کی ہے آج اگر آپ امرینسی وارڈ جائیں آپ اگر او پی ڈی میں جائیں آپ اگر انٹینسیف کیر میں جائیں تو ایک نئی دنیا بسی ہوئی ہے مجھے وہ موقع یاد ہیں جب میں اس ہستاج میں آتا تھا تو ماں سوائے بھائی ذرا آپ ایک سیسائٹ بھی ہو جائیں تو ماں سوائے یعنی پریشانی کے اور دکھ اور تکلیف کے علاوہ اس کے بغیر میں واپس لاہور نہیں جاتا تھا پھر ہم بیٹھے دن رات ہم نے گفتگو کی پلیننگ کی اور پھر اب پچھلے دو دھائی سالوں میں پورے پنجاب کے دسٹک ہیلتھ کوارٹرز میں ہسپتالوں کی جو تبدیلی ہے وہ دیکھتی آنکھ اور سنتے کانوں کے لیے ایک موجزے دیکھتی آنکھ اور سنتے کانوں کے لیے ایک موجزے سے کم نہیں ہے آج ہم نے ابھی جو ہیپٹائٹس کا فیلٹر کلینک دیکھا ہے سٹیٹ آف ڈی آرٹ ہے سٹیٹ آف ڈی آرٹ یہ اس طرح کا ہیپٹائٹس کا فیلٹر کلینک شاید لاہور میں بھی نہیں ہوگا میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں آوٹ پیشن ڈپارٹمنٹ جائیں وہ نئی بلڈنگ جو بنی ہے وہاں پر ہر چیز انفرمیشن ٹکنالوجی لیڈ ہے اور آپ کو پہلے آپ کوپن لیتے ہیں کوپن لے کے آپ جاتے ہیں وہ آپ کا اندراج کرتے ہیں آپ کو کارڈ دیتے ہیں سارا کمپیوٹر ہے ریکارڈ ہے پھر آپ جاتے ہیں پر آج کے لیے وہاں پر آپ کا بلڈ پریشر میں نے بھی اپنا بلڈ پریشر چیک کر رہا ہے تھوڑا سا بڑا ہوا ہے آپ فکر نہ کریں میں ٹھیک ہوں الحمدللہ پھر وہاں پہ اس کے بعد آپ وہ جاتے ہیں بھوت پہ جہاں دوائیاں فری ملتی ہیں ائر کنڈیشنٹ ہالز ہیں ائر کنڈیشنٹ کمرے ہیں اور جو بیٹ سیٹس ہیں ہر روز بیٹ سیٹس تبدیل کی جاتی ہے بڑے بڑے پنجاب گورنمنٹ کے مونو گرام ہیں کسے دن اپنا بیٹ سیٹ جو ہوتی ہے وہ آف آئٹ کلر کیا ہے کسے دن گرین کلر کیا ہے کسے دن بلو کلر کیا ہے پھر آپ دیکھیں کہ ڈینٹل سرجری کا انتہائی شاندار موڈن نظام یہاں پر موجود ہے سیٹی سکین پہنچنے والی مشینوں پہنچنے والی ہے وہ یہاں پر ابھی نہیں لگی باقی کئی ازلاع میں لگ چکی ہیں یہاں پر کب لگے گی روم تیار ہو گیا کامرہ اس کا تیار ہے بتایا گیا کہ اسی مہینے کے آخر میں یا اگلے مہینے کے شروع میں سیٹی سکین مشین لگ جائے گی اور باقی ازلاع کی طرح دن رات چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے وہ سیٹی سکین مشین دن رات کام کرے گی الحمدللہ اور ایم ایس کا صرف ایک اختیار ہوگا ہسپتال کے عملے کا کوئی عمل داخل نہیں ہوگا قطن صرف ایم ایس نے مریض کو پرسکرپسن دینی ہے اس نے اس کمرے میں چلے جانا ہے اس مشین کو جس کمپنی کی یہ مشینیں وہی چلا رہی ہے آپ دیکھیں گے دو تین چار ہفتے میں جب مشین لگے گی باقی ازلاع کی طرح تو ایک آپ کو اجوبہ لگے گا اجوبہ رات کے دو بجے دن کے بارہ بجے یہاں سیٹی سکین کام کر رہی ہوگی چوبیس گھنٹے اور وہ جو ماضی کا ایک کرپشن کا ایک گھر تھا کہ عملے کی ملی بھگت سے بار ایک پیسے بنانے والا منٹنگ منی منٹنگ مشین اس نے مشین لگائی بھی اس سال کی مشین خراب کر دی اور سارے مریض وہاں جا رہے ان سے تین تین چار چر ہزار رپیہ فیس کین کی پیسے دیے جا رہے وہ اب سلسلہ دفن ہو گیا ختم ہو گیا اب ننکانہ کے میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں کو کہیں لاہور نہیں جانا پڑے گا کسی پرائیوٹ کلیننگ نہیں جانا پڑے گا سیڈی سکین یہاں پر تین چار ہفتے میں کام سلسل کر دی اس طرح ہسپرل کی جو ٹاکسک ویسٹ ہے ٹاکسک ویسٹ یعنی جو یہ اپنا یوزڈ انجیکشنز ڈسپوزبل جو ہوتے ہیں بینڈیش جو بلڈ سپورٹس کی جی کارٹن کے اوپر لگے ہوں اور اس طرح کے بیشمار جو ہسپتال کے اندر بڑی زہریلی جو ویسٹ ہوتی ہے اس کے ڈسپوزل کا خاطرخواہ انتظام نہیں تھا ہم نے پچھلے دو ڈھائی سالوں میں دن رات کوشش کر کے ہم نے باہر سے ایک بڑے شفاف طریقے سے ہم نے پلانٹ مگوائے یہاں پر بھی پلانٹ لگ چکا ہے آپریشنل ہے وہ فرانس کا پلانٹ ہے آپریشنل ہے اور وہ ہسپتال کی تمام ویسٹ وہ ٹھیکے ہیں یا دوائیاں ہیں خالی شیشیاں ہیں جو بھی ہے وہ اس میں جاتی ہیں تیارہ سو چودہ سو ڈگری سی پہ وہ بہت اس ہیٹ پہ تو لوہ بھی پکل جاتا ہے اس پہ وہ اس کو جلا دیتی ہے وہ گیس بنتی ہے گیسوں میں اگر کوئی ٹاکسک اگر ہو تو اس کو بھی وہ پھر مزید وہ کام کر کے اس کو بالکل ختم کر دیتے ہیں اس طرح پورے پنجاب میں یہ جو پلانٹس لگے ہیں انسرنیٹس لگے ہیں اس سے ہسپتال کی جو ٹاکسک ویسٹ ہے وہ الحمدللہ اب ختم ہو رہی ہے اور اس سے جو ہوا میں آندھی چلے یا ہوا چلے تو وہ ذرے اڑ کے وہ محلوں اور گلیوں میں بیماری جو پھیلاتے تھے وہ سلسلہ وہ ختم ہو گیا تو میں ننکانہ کے اپنے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مبارک ہو بہت شاندار طریقے سے ہسپتال کی اس کو دوبارہ بنائے گیا اس کو نیا ہسپتال بنائے گیا اور بیڈز دیکھیں آٹومیٹک بیڈز ہیں آپ سر اونچا کرنا چاہیں اپنا پاؤں اونچا کرنا چاہیں وہ آپ بٹن دوائیں وہ آٹومیٹک ہے یہ دو دو لاکھ روپے کا ایک ایک بیڈ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب کے دس پروڑ عوام کا حق تھا جو ان کو لٹایا جا رہا ہے اور ان کا حق ان کو دیا جا رہا ہے اور دوائیاں فری ہیں سیٹ سکین فری ہے ٹیسٹ فری ہیں تو یہ ایک انقلاب ہے صحت عامہ میں پورے پنجاب میں لئیہ سے لے کر رحیم یار خان سے رحیم یار خان سے لے کر اٹک تک یہ انقلاب مہکل چکوال میں تھا اٹک میں چکوال میں جیلم میں لئیہ میں ویہاڑی میں میاوالی میں ننکانہ میں یہ انقلاب آ چکا ہے یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم کی اگلی الیکشن میں آپ ووٹ دیں گے تو ہم کریں گے ہم کر چکے اور جو پانچ سال دھرن دھرنے دیتے رہے جو پانچ سال لوگ آٹس کرتے رہے اور قوم کا وقت برباد کرتے رہے قوم کی جو خوشیاں انہوں نے چھینی قوم کی ترقی اور خوشحالی کہ آگے انہوں نے بدھاری کا بند باندھا کئی کئی مہینے اسلام آباد میں دھرنے دے کے اور سبل نافرمانی کی تحریک چنانے کے حوالے سے اور دلرات الزامات اور جھوٹ بول پر کر انہوں نے قوم کا حلیہ بگاڑنے کے بھرپور کوشش کی کی پی کے کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا وہاں پر قصہ خانی بزار کی طرح قصے رہے گئے پنجاب میں آئیں ہم ان کو بتائیں کہ خدمت کیا کس طرح کرتے ہیں آئیں ہم ان کو شکھائیں کہ محنت اور امانت اور دیانت کس چیز کا نام ہے آج وہ اپنا جو ادھر سے اپنا جو کینڈیٹس ان کو توڑ کر سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن اس طرح جیت سکتے ہیں ان کی بہت بڑی بھول ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام الیکشن کے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں ان کو ترکی بذرکی جواب دے گی ان کے تمام ان کی جو خرافات ہیں جو انہوں نے فاش غلطیاں کی ہیں اور انہوں نے سست روی اور کرکچن کی ہے میں کراچی کل میں مٹیاری میں تھا مٹیاری میں سڑکیں ٹوٹی ہوئیں لوگوں نے کہا کہ میہا شاہی ہیں نہ یہاں پر سڑک ہے نہ سکول ہے ہمیں دان سکول دو ہمیں وظیفے دے تعلیم کے لیے میں نے ان سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اگر پی ایم ایل این کو رب تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم پنجاب نہیں پورے پاکستان کو ہم دنیا کا ایک عظیم اور بڑا باوکار اور بڑا فورڈ لکنگ ہم ملک بنائیں گے اور یہ صحت عامہ میں جو انقلاب ہم لے کے آئے ہیں یہ پورے پاکستان میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ کے پی کے میں کیا انہوں نے کوئی نیا ٹیچنگ ہسپیال بنایا کوئی نئی یونیورسٹی بنائی کوئی انہوں نے فرنزک لیب بنائی آج فرنزک لیب میں ہم نے جو ایکسٹینچن کی ہے ہم نے نیا ہمارا ادارہ پنجاب اگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی وہ بیلڈنگ بڑی تیزی سے بن رہی ہے آدھی بیلڈنگ بن چکی ابھی یہاں جہاں پر ٹھوکر نیاز بیک میں جہاں پر پنجاب فرنزک جو جو سائنس جو ہماری وہ آتھارٹی ہے اس کے پیچھے وہاں پر یہ نیا ادارہ بن رہا ہے پانچ ارب رپے کے ساتھ تو وہ انشاءاللہ جو ٹریننگ جو لیب ہے وہ اس سال کے آخر میں اور وہ جو آتھارٹی جو ہے تاکہ خوراق بھی اس کے بھی سیمپلز دیئے ہیں جس طرح یہاں پر ہسپتالوں میں پیتالوجی لیب بنی ہیں بلٹ ٹیسٹ لی جاتے ہیں اپنا یورین کا ٹیسٹ لیا اور ٹیسٹ ہوتے تاکہ انسان کی صحت کے لیے دوائیاں تجویز کی جائیں اس طرح خوراق کے اندر جو اجزاء جاتے ہیں اس کے ٹیسٹ ہوں گے ذریعی جو اجناس ہیں جو خاد ہے جو پیسٹسائیڈ ہے اس کے ٹیسٹ ہوں گے جالی پیسٹسائیڈز کا خاتمہ ہوگا جالی جو خاد اس کا خاتمہ ہوگا یہ وہ چیزیں ہم لے کے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ ایک نیا نظام وہاں پر اس سال کے آخر میں اور اگلے سال مارچ میں قائم ہو جائے گا یہ پاکستان نہیں یہ جنوبی ایشیا میں الحمدللہ ایک تیز ترین دفتار کے ساتھ عوامی خدمت کا یہ سفر ہے کی پی کے کی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو میں دعوی دیتا ہوں میں سندھ کی لیڈرشپ کو دعوی دیتا ہوں میں بلوچستان کی لیڈرشپ کو دعوی دیتا ہوں آئیں پنجاب کے سکول میں آپ کو ہم سبق پڑھائیں آپ کو لیکچرز دیں گے آپ جائیں پر یہ لیکچرز وہاں پر جا کے اپنے صوبوں میں جا پر کام کریں پاکستان کی ترقی ہو لیکن اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں موقع دیا تو ہم زندگی کی پوری کوشش کر کے اپنی جان لڑائیں گے پاکستان کو قائد عاظم اور اقبال کا پاکستان بنائیں گے میں ان الفاظ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آئی ڈائپ کا شیر دل صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پر بڑی یہاں پر چینجز کی ہیں اور بہت خوبصورت پینٹس کی ہیں بہت شاندار یہاں پر ہیپرٹیٹس کا بھی یہاں پر سینٹر ہے بہت شاندار اور اس کے الہدہ الہدہ اس کی اس کی جو فارمیشن ہے الہدہ کلرز ہیں یہ چیزیں پاکستان کی ستر سارے تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئیں اور کسی صوبے میں نہیں ہیں کاش کے باہم پر ہوتی تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہم ان سے جا کے سیلتے انہوں نے کراچی کو کرچی کر دیا انہوں نے کے پی کے کا انہوں نے جنازہ نکال دیا اور اپنے ووٹ جو لیے ان کی ووٹ کی وعدہ خلافی کی میں سمجھتا ہوں کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں لوگ ان سے پورا ایک ایک پائی کا حساب لیں گے اور انشاءاللہ انہیں کو ووٹ دیں گے جو کہ پاکستان کے بائیس کور عوام کی خدمت کے حقدار ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو دے بھئی مائک دے ان کو مائک بھئی بھئی مائک دے ان کے وہ کھڑے ہیں ان کو دیں ان کو دیں مائک اپنے تعرف کروائیں زرہ بائیک نہیں چل رہا بائیک بائیک سارا مہمبر عمضان میرا نام ہے جہاں ساتھی میکیہ جہاں 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 چیف ہوں جہاں بھئی جے سارا آپ پنجاب پنجاب یہاں پر کام کیسا ہوا میں بتائیں میں یہی کہنے لگوں کہ پنجاب کارمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہمارا ننکانہ کا ہسپیٹل پہلے سے بہت بہتر ہو گیا لیکن اسے اب بات کرنے کے لیے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے آن سے تین دن پہلے دو سال سے ہمارے ننکانہ میں تینات لیڈی ڈاکٹر صاحبی آرٹس پیسیسٹ ہے جس کو ننکانہ سے تبدیل کر دیا گیا ہماری تمام صاحبیوں کی ننکانہ کے باتشیس کی آپ سے ریپیسٹ ہے کہ اسے بھوری طور پت والا کینسل دیا جائے بہت شکریہ سالیکشن ہوگی ہے پی آئی سی میں ہم ریپیسٹ کر رہے ہیں بیٹھیں جی ان کی گو کے پنجاب بھئی بھائی ذرا ان کا جواب مجھے دینے دیں آپ بیٹھیں پنجاب مجھے بتایا کہ پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں ان کی سیلیکشن ہوئی ہے لیکن آپ کے اس مطالبے پر ان کو ہم یہیں رکھیں گے انشاءاللہ ان کی یہیں رکھیں گے اور میں آپ کو یہ کہنے جاتا ہوں کہ بس آپ کے ہم دعاوں کے طالب ہیں میں اندر مریضوں کو ملا ہوں با خدا بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ماں بیٹیوں جوانوں بزرگوں نے دعائیں دیئے ان کا کہ میاں صاحب یہ اسطال کی آپ نے حالت بدل دیا میں خود آتا رہا اور ہر مرتبہ میں یہاں پر بلکل ای وڈ برن مائی اون سلف اور گو بیک ٹو لہور لیکن آج پورے عملے کی محنت کاوش اور دیانت سے جو ننکانہ کا اسطال جو ری فرش ہوا ہے اور میرے خواہلے یہ پانچو پچاس پی شاید انیورسٹری ہے گروہ نانک کی بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حالے بھی سکھ یاتری آئیں گے اور ظاہر ہے کسی نے حلوہ مانڈا زیادہ کھا لینا ہے تو وہ یہیں آئے گا تو اس کا علاج ہوگا وہ پھر وہ بھی دعائیں دے گا کوئی اور آئیں گے تو وہ بھی دعائیں دیں گے تو یہ یہ ہے پاکستان کی شناخت کہ ہیلتھ ایڈوکیشن میں اپنا ہم مقام پیدا کریں اور دنیا سے اپنا لوہا منوائیں مگر کس طرح ہوگا امانت 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 دیانت 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 محنت محنت اور محنت پاکستان زندہ بات قائد آزم زندہ بات امانت دیانت اور محنت کریں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا ترقی کرے گا وزیراعلا پنجاب میاں شہباز شریف ڈسٹرکٹ ہائیڈ کورٹر اسپتال ننکانہ صاحب میں موجود جہاں پر انہوں نے نئے آؤٹڈور